بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو سوڈنٹس اس لیکچر سے ہم شروع کر رہے ہیں کمپلیکس نمبرز تو سب سے پہلے کمپلیکس نمبرز کی ہسٹری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ان کی ضرورت پیش آئی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہو اس کا ہم سکیر جب کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو ویلیو ملتی ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس 2 ہے اس کا جب ہم سکیر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے 4 اور اگر ہم 2 کی بجائے مائنس 2 کا سکیر لیں تب بھی ہمارے پاس آنسر ہمیشہ 4 ہی آتا ہے یعنی آپ بشیق پوزیٹیو نمبر کا سکیر لے لیں یا پھر نیگٹیو نمبر کا سکیر لے لیں آپ کے بس آنسر پلس کا ہی آتا ہے اب یہ کیسے پلس کا ہے دیکھیں مائنس 2 کا سکیر کا مطلب ہے کہ مائنس 2 کو آپ نے 2 ٹائمز رائٹ کرنا ہے اور پھر ملٹیپلائے کرنا ہے تو ملٹیپلائے جب ہم کرتے ہیں تو مائنس مائنس پلس 2 ٹو دا 4 تو پلس کے 4 بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو ٹائمز جب لکھ ہوگا تو آپ اسے ملٹیپلائے ہوگے کیا ہو دے گا پلس ہو دے گا تو ہوا کیا کہ ایسی ایکویشن آئی جس کا جو آنسر تھا وہ کچھ عجیب سا تھا کس طرح اگر ہمارے پاس اس طرح کی ایکویشن ہو x سکیر پلس 1 is equal to 0 اجھر سے ہم جب پلس 1 وہاں پہ جائے کہ کیا ہو جائے گا x سکیر is equal to مائنس 1 جب questions حل کرتے ہوئے mathematicians نے اس طرح کی ایکویشن سے آئی سامنے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمبر x ہے جس کا سکیر لیں تو مائنس 1 آتا ہے اور ایسا کوئی نمبر ہے نہیں ہمارے پاس real میں ہم یہاں پہ real جو ہمارا set ہے ہم پڑھ رہی ہے وہاں جب کوئی بھی نمبر اٹھا کے رکھتے ہیں یہاں پہ پلس کا ہو چاہے مائنس کا ہو لیکن آنسر ہمارے پاس negative کبھی بھی نہیں آئے گا جیسے میں ابھی آپ کو example سے سمجھا کے اٹھا ہوں تو اس کا مطلب تھا کہ سائنس آروں نے پھر کوشش کی کہ ایک ایسا بڑا set ہونا چاہیے جس کے اندر اس طرح کے جو آنسر ہیں اس طرح کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی حل اس set کے اندر ہو ایک بڑا والا set تو انہوں نے پھر کیا کیا ایک بڑا set بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا complex numbers اور اس میں جو تھی وہ ایک imaginary unit انہوں نے کہا کس کو minus 1 under root ٹھیک ہے جس square root minus 1 کو کہا کہ یہ ایک imaginary unit ہے اور اس کو ایوٹا سے زائر کیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے ایوٹا اور اس کی value کیا ہے minus 1 under root اور اس کی ایک property ہے کیا property ہے کہ ایوٹا کا جب square لیں تو وہ کیا آتا ہے minus 1 ٹھیک ہے یہ property ہے یہ convention ہے جس طرح آپ کا name convention ہے آپ question نہیں کرتے کہ کیوں ہے جی minus 1 کو ایوٹا کیوں کہتے ہیں تو جس ہم نے minus 1 انہوں نے ایک imaginary یونی لیا اور اس کا name رکھ دیا ایوٹا اور ساتھ اس کی property بھی یہ ہے ٹھیک ہے ایوٹا square is equal to minus 1 تو اس کے بعد پھر کیا ہوا اب ہمارے پاس جو بھی numbers ہوں گے ایوٹا والے وہ کہلائیں گے complex numbers اب ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو real number تھا یہ complex number آگیا ٹھیک ہو گیا اور یہ real number اس کے اندر چلا گیا اب تمام real numbers بھی ہیں complex numbers کے اندر اور complex ایوٹا والے بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اب جس کے ساتھ ایوٹا لگا ہوتا ہے وہ آپ کہلاتا ہے imaginary part اور جس کے ساتھ ایوٹا کے بغیر ہوتا ایوٹا والا part zero ہوتا ہے تو وہ آپ کہلاتا ہے pure real part ٹھیک ہے نا تو اب بڑھتے ہیں مزید definition کی جانب تو لکھتا ہے کہ یہ سائنس دان تھا لیونرڈ آئیلر اس نے سب سے پہلے 1707 لیونرڈ آئیلر تو اس نے سب سے پہلے سیمبل ایوٹا یوز کیا تھا اور جس کو اس نے یہ کہا تھا کہ سکیئر روٹ مائنس فن تو اس کے پاس ہی کہتا ہوں گے ہمارے پاس مائنس فر انڈر روٹ ہو گیا مائنس فائیو انڈر روٹ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کہلائیں گے پیور ایمیجر نمبر تو اب جو ہے ہمارے پاس یہ سیٹ بن گیا کمپلیکس نمبر کا تو پھر ہمارے پاس اس ایکویشن کا کیا آزلٹ آیا کیا اس کا آنسر بنا تو اس ایکویشن کا ہمارے پاس جو آنسر بنا وہ اس طرح سے بنا ہمارے پاس x square is equal to minus 1 ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا taking under root on both sides تو ہمارے پاس plus کا minus 1 under root اور minus 1 under root minus کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کو ہم نے نام ایوٹا یہ ایوٹا تھا تو plus ایوٹا بن گیا اور دوسرے ایک ایوٹا بن گیا تو اب اس کو solution set کے اندر لکھنا ہے solution set کے لئے م دونوں طرف لگا جاتے ہیں تو اس سے سلویشن set بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ integral powers ایوٹا سکیئر اس ایک 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 سایز کریں گے تو سمجھاؤں گا اس کے بعد ہے جی definition of complex numbers اب complex numbers کی definition میں کیا ہوتا ہے کہ جو number which is written in the z is equal to a plus b ایوٹا اب ایوٹا چاہے ادھر لگا لیں چاہے آپ ادھر لگا لیں تو definition اپنی بو کھول لیں دی سمجھ لے اچھ طریقے سے number or the form a plus a b where a and b here a and b use set of real r k number plus k number minus k number b under r rational b or irrational b kuch b ho s where a and b are real numbers and a is equal to square root minus 1 is called a complex number and is represented by z complex number کہel اتا ہے اور کس سے ہم represent کرتے ہیں z یا z سے کرتے ہیں تو z is equal to کیا بن گیا a plus yota b یہ تو ہوگی definition of complex number اس کے بعد 47 page کے اوپر نیچے set of complex number set of complex number سے کس سے show کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے set of complex number کو c سے show کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں x sorry z ہوتے ہیں such that z is equal to a plus b a where a b belongs to r and a is equal to minus one square ھیک ہے وہ ہی جو بات ہم نے definition میں لکھی تھی وہ is set builder form میں لکھی کہ z ہوں گے اس میں اور z کی شکل کیس طرح کی ہوگی a plus a b a b where a belongs to r and a is equal to minus one square root to the number a and b call the real and imaginary part of z are denoted are now real part and imaginary part now real part kohun sa ho z equal to 2 plus three iota likha ho a ھ ھ ab jis ke sa iota nai hai a iota iota ilawa hai woh ap ka ke lai real of z or woh ap ke pas kitana hai to kohun gya or us ke baad woh pa jis ke sa iota loga ho hai kih hai us ke sa joh bhi nombor sa to sa سائن بھی دیکھنا ہے اس کا سائن بھی دیکھنا تھا اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں تھا تو ویڈاؤٹ سائن اور یہ پلس کا تو پلس کا بھی ہم نہیں لگاتے تو ایوٹا کے ساتھ والا جسٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے ایوٹا یہاں پہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے کچھ student جو ایوٹا بھی ساتھ لکھتے ہیں تو ایوٹا نہیں لکھنا جسٹ آپ نے کیا لکھنا ہے imaginary of z ایوٹا کے ساتھ والا جو نمبر ہوگا وہ پڑھ کرنا ہے تو تو اگر آپ سے پوچھیں کہ اس کا real part real of z کیا ہے 2 اور imaginary of z کیا ہے اس میں سے 3 ہے مزید اس کے questions میں ایکسرسائز میں آئیں گے اب جی 48 page کے اوپر آجیں اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے نا وہ observe that ایک box بنا ہوئے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں every a belongs to r may be identified with complex number of the form a plus zero a iota taking b is equal to zero therefore every real number is a complex ٹھیک ہے جی thus r is the subset of c not that every complex number is not a real number اچھا وہی بات جو میں نے ابھی بتایا اس میں گول دارے ہیں بنایا کے دکھایا آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی number 2 ٹھیک ہے تو میں نے بتایا تھا کہ complex number کے اندر سارے کے سارے real بھی آگئے اس کو اگر ہم complexive form میں لکھنا چاہے ہیں تو ہم کس طرح لکھیں گے 2 plus zero a iota اب کیا ہے اس کا real part ہے imaginary part zero ہے تو اب یہ کیا بن گیا ایک complex number بن گیا at a time real بھی ہے اور complex بھی ہے یعنی کہ ہر real number complex ہوتا ہے یعنی اس کا اگر complex imaginary part zero ہو تو complex number ہے لیکن ہر complex number real number نہیں ہوتا اگر میں یہ لکھ دوں 2 plus 5 iota تو کیا یہ real number کے اندر ہوگا نہیں اگر real کے اندر ہوتا تو ہمیں complex کیوں بنانے پڑھتے تو لہٰذا ہر complex real کے اندر نہیں ہوتا اس کے بعد لکھتا ہے جی if a is equal to zero then a plus b iota reduce to a purely imaginary number b iota the set of purely imaginary number is also contained in c اگر ہم اس کا purely imaginary number بنا لیں فرض کریں ہمارے پاس ایک number ہے جی 3 iota اب کہیں جی 3 iota کے ساتھ imaginary تو نہیں ہے یہ تو پھر کدھر ہوگا تو یہ بھی complex number میں ہوگا اور اس کا imaginary نہیں ہے real part نہیں ہے تو وہ کتنا ہوگا 0 plus 3 iota ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی if a is equal to b is equal to zero اگر a بھی ہمارے پاس zero ہو اور b بھی zero ہو تو پھر جو z ہے ہمارے پاس وہ کس طرح لکھ ہوگا 0 plus 0 iota اور یہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے کہتا ہے is called a complex number zero جس طرح عام zero ہوتا ہے real کے اندر اکیلا zero تو یہ والا جو ہوگا یہ کہاں پہ ہوگا complex number کا zero کہلائے گا کیونکہ اس میں real part بھی zero ہو گیا اور imaginary part بھی آپ کے پاس zero ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے کہ the set of complex number is shown in the following diagram تو 48 page کے اوپر آپ کو diagram نظر آ رہی ہوگی کہ complex numbers کے اندر کیا ہوتے ہیں real number ہوتے ہیں اور imaginary number ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں تھوڑی سی بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے complex ٹھیک ہے complex سے ہو گیا complex کے اندر کیا کیا آگئے real بھی آگئے اور imaginary بھی آگئے ٹھیک ہو گیا اور real کے اندر کیا کیا آگئے ہمارے پاس rational بھی آگئے اور irrational بھی آگئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ rational کے اندر آپ کے پاس integer آئے اور integer کے اندر پھر آپ کے پاس whole آئے اور کیا آئے آپ کے پاس negative number negative natural number آئے اور whole سے پھر آگئے کیا بنا آپ کے پاس natural اور whole سے پھر کیا بنا ایک zero تو بیسی کے لئے وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو complex number ہے سب سے بڑا ہے اس کے اندر real اور imaginary ہے real کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس rational اور irrational rational کے اندر آپ کے پاس integer ہوتے ہیں integer کے اندر whole numbers بھی ہوتے ہیں اور negative natural numbers بھی ہوتے ہیں جسے آپ negative natural number کہہ سکتے ہیں تو whole کے اندر whole سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ natural ہوتا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس zero تو بیسی کے لئے وہ mind mapping کر رہا ہے آپ کی کہ جو آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے یہ سارے numbers کا جو ہے وہ system چلتا ہے اس کے بعد ہے جی conjugate of a complex number اب conjugate of a complex number کی definition کہہ جی کہ if we change a yota to minus yota in z is equal to a plus b yota we obtain an other complex number a minus b yota called the complex conjugate of z and is denoted by z bar read as z bar ٹھیک ہو گیا اور سمجھ لیں دی کس طرح سے کرنا ہے اب فرس کہیں z آپ کے پاس ہے 2 plus 3 yota ٹھیک ہم نے لیں اس کا conjugate کیا کریں گے دونوں طرف conjugate apply کریں گے پھر کرنا آپ نے یہ ہے کہ صرف yota کے ساتھ والا sign change کرنا ہے ٹھیک ہے نا yota کے ساتھ والا sign اب yota کے ساتھ plus ہے تو یہ والے sign کو کیا کر دیں گے آپ minus یعنی آپ نے کیا کرنا ہے بسیک کریں جو imaginary حصہ ہے اس کا sign just کیا کر دینا ہے change کر دینا real کے sign کو change نہیں کرنا تو یہ کیا بن جائے گا 2 minus 3 yota ٹھیک ہے اور ایک اور example لے لیتے ہیں is equal to minus 2 minus 7 yota اب دونوں طرف conjugate لے لیا تو اس کا کیا آنسر آئے گا minus 2 plus 7 yota تو just کیا کیا yota کے ساتھ والا sign change کیا باقی اس کی جو question وہ exercise میں کریں گے اس کے بعد ہے جی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ سے z کا double conjugate لے لیں تو پھر ہمارے پاس کیا آجاتا ہے z ہی آجاتا ہے یعنی ہم نے ایک دفعہ conjugate لیا اب پھر conjugate اگر اس کا لیں گے تو minus 2 minus 7 yota پھر دوبارہ سے اصل چیز واپس آجاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ sign change ہوا پھر sign change ہوگا تو پھر سے کیا آجائے گی اصل آجائے گی پھر جو ہے وہ note that میں لکھتا ہے کہ the conjugate of a real number z is equal to a a plus 0 yota consired with a number itself z conjugate is equal to a کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس real part ہو اور imaginary part ہو ہی نا مطلب اس طرح z is equal to 2 plus 0 yota کہتا ہے کہ اگر آپ اس کا conjugate لیں گے تو پھر دوبارہ سے 0 minus 0 yota ٹھیک ہے تو value 0 ہے اس کا مطلب یہ بھی is equal to 2 اور یہ بھی is equal to 2 یعنی conjugate لینے سے پہلے اور conjugate لینے کے بعد answer just same رہتا ہے جب آپ کے پاس صرف اس کا real part ہو اور imaginary part نہ ہو اس کے بعد ہے equality of complex numbers and its properties اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہو میں اس کا main theme بتاہیتا ہوں اس کے بعد ہم exercise شروع کرتے ہیں a plus b یوٹا اور c plus d یوٹا ٹھیک اب اس میں وہ کہتا ہے کہ equality اگر ان کے درمیان ہو جس طرح ہم نے پڑھا تھا matrices میں ان کے corresponding entries equal ہوتی ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے corresponding real کے corresponding real a is equal to c ہوتے گا اور imaginary number کے corresponding imaginary number b is equal to کیا ہوتے گا d تو اس کے مدد سے ہم جو ہیں وہ آگے next questions کو حل کریں گے introduction اور غور سے آپ نے دیکھا بہت اچھی بات ہے اس کا ابھی جو ہے وہ use ہوگا ہے دونوں exercises میں یہ lecture ہم یہی پہ انٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں next exercise next lecture میں اللہ حافظ السلام علیکم